جا رہے ہیں یہاں ایک دوسرے کو اور ڈائس بھی گرتے گرتے بچا ہے تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے لے کر اب تک کارکنان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور جس طرح سے عمران خان کی طرف سے کال دی گئی تھی کہ کارکنان رکاوٹے عبور کرتے ہوئے یا پہنچے تو لگتا یہ ہے کہ جس طرح سب سے تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پتھراؤ ہو رہا ہے کارکنان آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کم سے کم کارکنان اگر رہائش گاہ تک نہیں پہنچے ہیں تو نیچے عمران خان چوک انصاف چوک پاکستان چوک تک پہنچنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور وہاں موجود ہیں اس وقت عمران خان موجود ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا مشاورت ہوئی ہے کیا بات چیت ہوئی ہے اور کیا حکمت عملی تحقیق گئی ہے یا پھر یہ وہی روایتی میڈیا ٹاک ہے جو کہ عمران خان پچھلے ایک دو دن سے کر رہے ہیں آتے ہیں یہاں ایک مرتبہ پھر حکمرانوں پر تنقید کرتے ہیں اپنے کارکنان سے اپیل کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس سے لے جاتے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت یہاں موجود ہے علیم خان موجود ہیں شام احمد قریشی جہانگیر ترین نعیم الحق عمران اسماعیل اور اس کے علاوہ دیگر سینئر راہنما یہاں موجود ہیں عمران خان پہنچے ہیں اپنے کارکنان کی درمیان اور اب میڈیا سے بات کریں گے اس اب عمران خان نے خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بھی تقسیم کیا تھا اور دیکھنے میں ہی آ رہا ہے کہ عمران خان اپنے ان کھلاڑیوں کے درمیان گھل مل گئے ہیں اور بار بار ان میں موجود ہوتے ہیں یہاں بلکل ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آس پاس کارکنان موجود ہیں اوپر کی جانے موجود ہیں ان کو بھی ہاتھ ہلا کر حاصلہ افضائی کی جا رہی ہے ان کا شکریہ بھی ادا کیا جا رہا ہے کی طرح سے وہ جدو جوہ سے مقابلہ کر رہے ہیں ساری صورتحال کا تو کافی مطمئن ہیں عمران خان اپنے کھلاڑیوں کی کارکردگی سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر آنما موجود ہیں وہ بھی ان کارکنان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں عمران خان بھی بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر آ رہے ہیں اور ان کارکنان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں اگرچہ انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اس وقت رسٹرٹ رکھا ہوا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا سے وہ کیا بات کر رہے ہیں مہنگا اس قوم کو پڑھا ہے اس کی چوری چھپانے کے لیے اس کی کرپشن چھپانے کے لیے ساری سٹیٹ مشینری اس کا صرف اور صرف کام یہ ہے کہ اس کی چوری چھپائی جائے یہ ہیلیکوپٹرز بھر رہے ہیں پولیس بھر رہی ہے ناکے لگا دیئے ہیں لیکن نواز شریف اگر یہ دیکھ رہے ہونا تم جو مرضی کر لو یہ تمہارا جو چوری کیا ہوا پیسہ حضم نہیں ہونے دیں گے یہ نہیں ہو گیا یہ قوم یہ قوم آپ کا حساب لے گی میں میں یہاں میں آپ کی تلاشی لینے آیا ہوں مجرم کو میں ایک مجرم کو میں وزیر اعظم کبھی قبول نہیں کروں گا مجرم کسی بھی دنیا کی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا ملک کا وزیر اعظم بننے کے لیے اب میں سب سے پہلے پھر سے پاکستان کی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کس رنگ کی جمہوریت ہے ایک ایسی جمہوریت جہاں نہ کوئی یہ ایک حکومت نہ کوئی قانون مانتی ہے نہ عدلیہ کا آرڈر مانتی ہے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالتی ہے یہاں مجھے بتائیں کہ مجھے کس لیے یہ بانک کیا ہوا ہے میرا کونسا جرم ہے میں سوال یہ پوچھتا ہوں عدلیہ سے کہ ہمارا میرا کونسا جرم ہے اور جرم یہ میرا کوئی جرم نہیں ہے مجرم کو بچانے کے لیے یہ خوف صدا ہو کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا سیل کر دیا لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں کسی کو آنے نہیں دے رہے ہیں اور میں نواز شریف کو ایک اور پیغام دے رہتا ہوں یہاں کہ نواز شریف آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ روک لیں گے لوگوں کو کیا لوگ ڈر جائیں گے اس سے آپ تو ہر روز لوگوں کا جذبہ بڑھتا جا رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ہے جذبہ بڑھتا جا رہا ہے آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو رہا ہے آجا سنیں بات یہ ہے کہ ہم نے دو تاریخ تو دی ہوئی ہے لیکن دو تاریخ کیا اگر انہوں نے اگر ہمیں یہاں روک دیا تو تین تاریخ بھی ہو جائے گی چار بھی ہو جائے گی پانچ بھی ہو جائے گی ہم نے تو رکنا ہی نہیں ہے میں تو جب تک زندہ ہوں میں نے تو اس مجرم کے پیچھے جانا ہے میں نے تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے میں تو مجرم کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا میں یہ جتنے مرضی ڈرائے ڈھمکائے ٹیئر گیسنگ کرے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس کو نہیں چھوڑوں گا جب تک میں زندہ ہوں اور یہ میرے جو کارکون ہیں لوگ ہیں جو پاکستان کی قوم ہیں یہ بھی فیصلہ کر بیٹھی ہے اور دو کو آپ دیکھ لیں گے لیکن مجھے میں آج تین باتیں کہنا چاہتا ہوں پھر سے سب سے پہلے سارے اپنے تحریک انصاف کے کارکونوں کو میں کل کہہ رہا ہوں کہ یہاں بنی گالا پہنچو بلسہ شروع ہونے لگا ہے پرویس خٹک کرنے لگے ہیں سوابی میں پرویس خٹک کو آنناؤنس کریں گے کہ کل پختون خواہ سے ہماری سارے کارکون تیار ہو کے کل سے آئیں گے پنجاب سے ہوتے ہوئے بنی گالا پہنچیں گے کل سارے پختون خواہ کے کارکون پہنچیں گے ہمارے پرویس خٹک ان کو لیڈ کریں گے اور وہ اس لیے پہنچیں گے ہمارا جمہوری حق ہے یہ یہ ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے ہمیں آئین کہتا ہے آرٹیکل ففٹین ہے کہ کوئی ہماری فریڈم آب مومنٹ ہے ہم کو جرم نہیں کر رہے جرم حکومت کر رہی ہے یہ ناکے لگا کے ہائے کورٹ نے اسلامہ ہائے کورٹ نے واضح طریقے سے کہا تھا کہ کوئی کنٹیرری لگانے کس قانون کے تحت یہ روک رہے ہیں اور کس قانون کے تحت لوگوں کو پکڑے جیلوں میں ڈال رہے ہیں میں پھر سے کہتا ہوں پاکستان کی عدلیہ اون ٹرائل ہے یہ عدلیہ کا ٹرائل ہے یہ ایک پولیس سٹیٹ بنا دیئے انہوں نے میں پھر سے کہتا ہوں کہ مشرف کی آمریت سے بتائیں یہ کیسے فرق ہے کیا فرق ہے اس میں کہ یہ نہ عدلیہ کا سنتے ہیں نہ قانون کا سنتے ہیں جب چاہے جس کو بند کر دو اٹھالو مارو پیٹو یہ کونسی جمہوریت ہے اور بس 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 اور دوسری چیز جو پرویز رشید کو کل اسطیفہ ہوا ہے ہم سارے ڈمانڈ کرتے ہیں ہم سب ڈمانڈ کرتے ہیں کہ اصل جو اس کے پیچھے جو تھے ان کا سامنے آنا چاہیے نام پرویز رشید ایک درباری ہے وہ کبھی بھی اپنے اپنے مغلے آزم سے اوچھے بغیر کوئی سٹیٹمنٹ دے ہی نہیں سکتا تھا اس نے جو سیکیورٹی لیگ کی ہے اس کے پیچھے وہ ہیں جنہوں نے جنہوں نے آئی ایس آئی چیف کو جیو کے ساتھ مل کے ساری پبلک کے اندر اس کو چھے گھنٹے اس کا میڈیا ٹرائل کیا یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی نواز شریف ہے جس نے جا کے برکہ داد اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ کھاٹ بانڈو میں جب وہ ملتا ہے چھپ کے نرندر موڈی کو تو وہ کہتا ہے کہ وہ برکہ داد کہتی ہے کہ وہ اپنی فوج سے ڈر کے چھپ کے ملتا ہے پھر یہ وہ نواز شریف ہے جب اس کا آپریشن وہ نے جا رہا تھا اب پتہ نہیں کس طرح کا آپریشن تھا بہرحال جب یہ جا رہا تھا آپریٹنگ ٹھیائٹر میں ماں باپ کو نہیں اس نے ٹیلی فون والدہ کو نہیں ٹیلی فون کیا بیٹی کو نہیں کیا بچوں کو نہیں کیا نرندر موڈی کو ٹیلی فون کیا آپریٹنگ ٹھیائٹر سے پہلے یہ وہ نواز شریف ہے جس نے یہ جو سیکیورٹی لیگز ہیں بالکل وہ نیریٹیو پاکستانی فوج کے خلاف تھا وہی نیریٹیو جو کہ نرندر موڈی کا پاکستانی فوج کے خلاف نیریٹیو ہے اور یہ انہوں نے کل بند کیا پختون خواہ کو یہ جو ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے ہندوستان کا ڈوویل اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے صوبے علیدہ ہوں پاکستان سے فرقہ واری ہے تو یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے یہ انہوں نے جو کیا پختون خواہ کے ساتھ کیسے کر سکتے تھے کہ ایک صوبے کو کار دے پنجاب سے کیا اس کو انٹرسٹ ہے پاکستان میں میں کہتا ہوں اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کے پیسے بچے جائدادیں بینک بیلنز ہیں سارے باہر پڑے ہوئے کتنا اس کو انٹرسٹ ہے پاکستان کا اور اور آخر میں میرے خیال میں ہم بھی شاید آپس میں بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کو سوہ موٹو ایکشن لینا چاہیے دو ایک بچی تین دن کی اس کی وفات ہوئی ان کے کنٹینر رکھنے سے جو کہ ناجائز تھے تیئر گیسنگ سے ہوئی جو ناجائز تھی اور دوسرا کہ جو ایک کرنل شہید ہوئے ہیں کرنل شاید شہید ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف ان کے سڑکے بند کرنے سے ہوئے ہیں یہ دونوں کا شباز شریف کے اوپر ایف آئی آر کرنی چاہیے کیونکہ وہ شباز شریف پہلے ہی اس نے موڈل ٹاؤن میں قتل کیے ہوئے لوگوں کو اور اس کے پہلے ایکسٹر جوڈیشل کلنگ بھی اس کے ہاتھ پہ ہے وہ بھی کیسز ہیں اس پہ یہ مزید دو ایف آئی آر کٹنی چاہیے ہیں اس کے اوپر ایک آخری چیز کہ ہمارے بیت اللہ بیٹنی ہمارے پڑے ہوئے ہیں آئی سی یو کے اندر ہارٹ اٹیک کو ان کو اٹھایا وہاں سے جو کہ وہ کوئی غلط نہیں ان کو پہلے تو وہ ایک ٹینٹ کے اندر کوئی دفعہ وان فورٹی فور کی وائلیشن نہیں تھی وہاں سے ان کو اٹھایا گیا جیل لے کے گیا ادھر ہارٹ اٹیک ہوا وہ آئی سی یو پڑے ہمارے ہاتھ کڑی لگائی ہوئی ہے میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اگر ان کو کچھ ہوا یہ بھی ہمارے یہ تحریک انصاف کٹے گی ایف آئی آر شباز شریف کے اوپر ان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت علی عمین گھنڈا پور صاحب جو ہے ان کی گاڑی سے بیٹھو نا بیٹھو بیٹھو ہماری مقدار میں ان کی گاڑی سے اسواں ملا ہے جس میں نائن ایم ایم آپ پسٹل ہیں اور ایس ایم جی گھنٹ ہیں اور ایک شراب کی وقت ملی ہے اس حوالے سے کیا کہنے چاہیے ہیں دیکھو بات سنو یہ میں کوئی ہیرون تو نہیں ملی اور اور تو کوئی چیز نہیں مل گئی وہاں سے یہ کب سے یہ یہ ماسٹر ہے اس چیز کے کہ پکڑتے ہیں کسی کو پہلے تو پہلے تو پکڑتے غلط ہیں وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا تھا اور پھر اس کی گاڑی سے یہ چیزیں نکال دی اور وہ وزیر ہے یہ بالکل غلط کیا ہے انہوں نے ان کی انہوں نے اچھا باقی اگر علی امیم کی گاڑی سے یہ نکلا ہے تو یہ تو باقی پکڑ پکڑے جلو میں ڈال رہے ہیں ان کی گاڑیوں میں سے کیا نکلا ہے بتائیں کون سے یہ مجھے شرم کی شرم اس لیے ہے کہ ایک وزیر کو پکڑ کے اور اس کی گاڑی سے یہ کر رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں دوسرا یہ بڑی خطرناک گیم کھیل رہے ہیں کیونکہ ان کو تو پاکستان میں انٹریسٹ ہے ہی نہیں ان کے تو بچے سب کچھ باہر ہے یہ یہ تاثر بڑے گا صوبہ صوبائیت بڑے گی آگے سیپے کی وجہ سے چھوٹے صوبہ کے اندر ایک تاثر ہے کہ پنجاب زیادتی کر رہا ہے چھوٹے صوبہ پہ اب اس سے اگر یہ اس طرح ایک وزیر کو اس طرح ٹریٹ کریں گے آپ سوچیں گے اس سے کیا امپیکٹ جا رہا ہے پختونخواہ کے اندر اس نے حرک کیا کام کیا وہ صرف اپنے لیڈر چیئرمن کے پاس بنی گالا آ رہا تھا اور اس کو راستے میں روکا کیوں اس کے پر ٹیئر گیس جو بھیکی